السلام علیکم ایوریون دس آلی فروم ماسٹیک دوستو میں آج آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں لے کے آئے ہوں جو کہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں آج کل ہماری لائف میں آج میں جو ٹاپک لے کے آئے ہوں وہ لے کے آئے ہوں آن لائن پرچیزنگ میری فیلڈ ہے موبائل ریڈٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو آن لائن فون بائی کرنا چاہیے پہ نہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نوٹیفکیشن بیل آئیکن کے ساتھ تک ان فیچر آپ کو آپ کو نوٹیفکیشن بارو میری ویڈیو مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیٹس جمپ میں بتایا کہ آپ کو آن لائن فون بائی کرنے چاہیے کہ نہیں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا آج کل کی ای کامرس کی سب سے بڑی سائٹ جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ ہے دراز دوستو میں کچھ لوجکس کی بات کروں گا میرے یہ اپنے اپنے اپینینز ہیں اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکو تو میں بات کرتا ہوں دراز کو لے کے دراز کے اندر بہت سی سیلز آپ کو دیکھن مل رہی ہے آج کل اپرل اور فیوچر بھی ملتی رہیں پاس بھی ملتی رہیں میرا ایکسپیریمس دراز سے کچھ اچھا نہیں رہا بیکوز دراز پہ جتنی بھی سیلز لگائی جاتی ہیں اسپیشلی میں آج پوائنٹ آؤ کن ہوا ہے شاومی کے فونز کو کچھ فونز کو لے کے اور کچھ چائنیز برینڈز کے جو ویل نون نہیں ہوتے اور کچھ ایکسیسریز کو لے کے جن کی پکچرز بہت اچھی اپروڈ کی جاتی ہیں اور آپ جب بائے کرتے ہیں جب آپ اس کو ڈیلیور کرواتے ہیں گھر پہ تو وہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے آپ کو وہ ڈیوائس نہیں مل رہی ہوتی ہے دراز پر بہت ساری سیل شاومی کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ شاومی کے جو منیجمنٹ ہیں یہاں پر اس نے بہت سارے فون اپورٹ کیے ایک سال پہلے سیٹ اپ سٹارٹ کیا پاکستان میں آپ کو پہلے مارکیٹ کے اندر آپ کو اپن مارکیٹ کے اندر آپ کی اپروچ کے اندر فونز دیئے انہوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ مارکیٹ کو گریپ کر سکیں جب شاومی کو نظر آیا کہ ہم ابھی گریپ نہیں کر پا رہے اور بہت سا ایسا سٹاک ہے جو سیل آؤٹ نہیں ہوا اور شاومی دنیا میں ویل نون ہے اس معاملے میں ایک ایسی کمپنی ہے جو کوائٹرلی ہر تین چار ماہ میں اپنے بہت سارے فون لانچ کر رہی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے شاومی کو شاومی مارکیٹ گین کر نہیں پا رہا ریسل ویلیو بہت ساری ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ موسٹی ڈیلرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈیلرز کے پاس آپ کو ریسل ویلیو نہیں مل رہی ہوتی تو میں شاومی کی بات کروں گا شاومی کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارا پرانا سٹاک ایسا ہے جو دراز پر فلیش شیل کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میں سپیسیفک موڈلز کے بارے میں اگر آپ کو کہوں تو آپ کو فور ایکس کی سیل دیکھنے کو ملی اب آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے نوٹ فور کی آگے چل کے آپ کو دیکھنے کو ملے گی نوٹ فائیوے پرائیم کی نوٹ فائیوے کی جو کہ بہت سارا سٹاک آپ کو مارکیٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کو دراز پر سیل ریٹ پر اچھے ریٹوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں ان کی سپیسیفکیشن دیکھوں ان فونس کی تو یہ فون کافی حد تک پرانے ہو گئے ہیں جو کہ صرف آپ کو سیلز میں اچھے دیکھنے کو ملیں گے آپ پلیز ان پرانے فونس کے ان پرانے فونس کے جھانسے میں مات آئیے گا آپ ہمیشہ اپنے قریب کی جو بھی مارکیٹ ہوتی ہے جس پہ آپ کو اپلیٹس مل رہی ہوتی ہیں شاومی کی سارے نئے فون ریڈمی 5 پلاس ریڈمی 5 سارے اویلیبل ہیں ایون نوٹ فائی پرو بھی کچھ جنہوں میں اویلیبل ہو جگا اب وہ اویل کریں اب میں بات کرتا ہوں ایکسیسریز کی ایکسیسریز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو ایپورٹرز کام کر رہے ہیں دراز بیسی کے لئے خود کام نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے آپ کو ریفنڈ دے رہا ہے لیکن آپ کو دیکھیں پرولم آپ نے کیش آن ڈیلیوری لیا آپ نے وہ چیز کھولی آپ سیٹسفائیڈ ہوئی آپ نے واپس کر دی اب ایک ڈیرہ ہفتے بعد آپ کی پیمٹ آپ کو ریفنڈ آتی ہے آپ دوبارہ بائی کرنے جاتے ہیں مارکیٹ سے تو پہلے ہی آپ مارکیٹ سے بائی کر لیں اگر آپ کو پائنٹ دی سو پر مہنگی بھی مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ گھوم پیل کے مارکیٹ سے بائی کر سکتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کر سکتے ہیں ایک چیز کو فیزیکلی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ بائی کر سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں اگلے سٹیپ کی تو دراز کی طرح یہ وہ ڈاٹ کام ہو گئی بہت سی ایسی سائٹ ہے میں پرومیننٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن پلیز اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کی پاکستان کی مارکیٹ ذرا دوسروں سے ہٹ کر ہے پاکستان کے اندر آپ کی پرسنل اپروچ بھی ہے بہت ساری مارکیٹس آپ کے دور سٹیپ پر آپ کو مل جاتی ہیں آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو بہت سارے مولز موبائلز کے ریلٹیڈ مل جاتے ہیں ایکسیسری سے ریلٹیڈ مل جاتے ہیں اگر گروسری آئٹم بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ تو بہت ساری اگر لاہور سے ہے تو ہائپر سٹار مل جاتا ہے مایکرو مل جاتا ہے ان سے آپ کو سیلز بہت اچھی مل جاتی ہیں ایس کمپیرڈ ٹو آن لائن شاپنگ تو آن لائن ابھی تک ہمارے یہاں اتنا سٹیبل نہیں ہوا کالیبر سٹیبل نہیں ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ دکھائے آپ کچھ اور جاتا ہے آتا کچھ اور ہے ایریٹیشن ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کوئی ریفنڈ بیجے ٹی سی ایس کے چکر لگائے بار بار کے میرا پارسل میرے پیسے تو پلیز تھوڑا سا کیر کریں اس بات میں کم سے کم موبائل فون آپ کو جو ہوگا وہ آپ بائے کریں کسی شاپ سے آؤٹلیٹ سے تاکہ آپ کو ریسیل ویلیو بھی پروپر مل سا گیا اور آپ کو بہت ساری وریٹی دیکھنے کے بعد آپ ڈیسیجن لے سکے کون سا کوئی لیتے ہیں کون سا نہیں اب میں بات کرتا ہوں ایک آخری سٹیپ کی جو کہ میں نے بہت زفعہ دراز سے بائنگ کر کے فیل کی شاید میں کہیں غلط ہوں لیکن اب تک میں نے جتنی بھی رسلچ کی ہے دراز سے جو بھی آپ فون دراز ہو گیا میں بار بار دراز کو پرومننٹ کر رہا ہوں ایون آپ آن لائن کوئی بھی فون بائے کرتے ہیں یہ وہ ڈاٹ کام ہو گیا دراز ہو گیا آپ گو ٹو شاپ سے کرتے ہیں آپ کو سب سے بڑا پروپلم تب فیل ہو رہا ہوتا ہے جب آپ فون لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کا آئی ایم ای نمبر کی رسلٹ نہیں ہوتی دوستو یہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ای نمبر آپ جس فون جس فون کو بھی مارکٹ سے بائے کریں اس سے اس کی جو رسلٹ لیتے ہیں اس پہ آئی ایم ای نمبر مینشن ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے فون کہاں سے بائے کیا کونسا اس کے ایڈنٹیفیکشن آپ کو بسکلی پتا ہونے چاہیے کہ میں نے یہاں سے بائے کیا اس کا یہ آئی ایم ای نمبر آئی ایم ای نمبر چینج نہیں ہوتا رسلٹ پہ آپ اس کو پورا کمپلیٹ لکھائیں فورٹین اور ففٹین ڈیجٹس کے آئی ایم ای ہوتے ہیں دراز سے آپ جو بھی فون لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پرابلم یہی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کلیم کرانا پڑے تو ابھی ایشو آ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کا فون چوری ہو جائے اور آپ اس کو ریپورٹ کروانے جاتے ہیں کہیں تو آپ کو پولیس سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ یار آپ مجھے ریسپ دیں آپ نے کہاں سے بائے کیا آپ دراز کا سر ایک فارم دے دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ای بی سی موڈل میں آپ کو ہم نے دیا اتنے پیسوں میں دیا اس کا آئی ایم ای نمبر مینشن نہیں ہوتا تو آپ کے پاس سب سے میجر فیکٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ نے یہ کون سا فون کتنے کا لیا ہے اور کون سے آئی ایم ای نمبر والا فون آپ نے بائے کیا ہے تو پلیز اس کو نوٹس کیجے گا آن لائن موبائل مت بائے کریں موبائل بائے کرنے سے چاہے کہ آن لائن آپ صرف گروسری آئٹم دیکھ لیں وہ بہت بہتر ہے الیکٹرونک سے لیٹڈ بائے مت کریں بہت سی شوقس ہوتی ہیں آپ کے ایریا میں ہاں آپ بہت مطلب کہیں بیکورڈ ایریا میں ہیں کسی گاؤں میں ہے جہاں آپ کو پروپر ورائٹی نہیں مل رہی پھر آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں لیکن تب بھی سو سمجھ لیجئے گا تو میرا یہ ویڈیو مرانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو آویر کر سکوں کہ آن لائن آج کل بہت سارے پروپلمز آ رہے ہیں ہمارے پاکستانی کیلبر نہیں سیٹ اس لیول پر نہیں ہے کہ آن لائن پرچیزنگ کی جائے اور اتنی ریلائیبل سورس سے کی جائے دراز کا سورس بہت بہتر تھا جب تک دراز خود کر رہا تھا اب دراز نے ایک مال بنا دیا اس پہ بہت سارے شاپ کیپرز ہیں آپ ان شاپ کیپرز کو نہیں جانتے آپ جس مال کا نام جانتے جس کا نام دراز ہے وہ آپ کو کیا چیز بجوارا ہے کیا نہیں بجوارا اور کتنا پروفٹ ریشو کی بھی بات کروں تو آپ کو مارکیٹ سے ایک چیز اگر سو روپے کی مل رہی ہے دراز پہ آپ کو نارملی اس کی سیل چھوٹی چیز کی بات کر رہا ہوں اس کی سیل آپ کو تین سو چار سو روپے میں مل رہی ہوتی آپ حیران ہو رہتے ہیں یار میں تو ابھی ایک آرڈر کروں گا میری کیش آن ڈیلیوری آئے گی اور میں لے دوں گا مجھے ٹائم بچے گی تو پلیز بھائی اس سے اچھا ہی ہے کہ آپ خود جا کے لے لیں آپ کو فیزیکلی چیز نظر آ جائے گی تو پلیز میری اس بات کو سیریس لیجئے گا میرا دراز سے کوئی لڑائی نہیں ہے میرا کامیاب پاویرنس دینا اگر یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ سیشن بتائیے گا میری انفرمیشن آپ کو پسند آئی کے نہیں اگلی ویڈیو کے لیے مجھے چاہتے دیجئے میں ہوں علیہباز ماس ٹیک سے اللہ حافظ